لکھنوں سے پکڑے گئے پی ایف آئی کے آتنکیوں پر بہت بڑی خبر آ رہی ہے سوت بتا رہے ہیں کہ پی ایف آئی کے دونوں ایجنٹ جماعت مجاہدین بانگلہ دیش کے سمپرک میں تھے بدردین اور فیروز بانگلہ دیش سے لکھنوں پہنچے تھے بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ پی ایف آئی کے دونوں گرفتار آتنکی بلیک بیلت ہیں دونوں ہی لوگ اپنے سنگٹن میں ایسے لوگوں کو شامل کرتے تھے جو پوری طرح سے فٹ ہوں بدردین اور فیروز نے اترپردیش میں کئی لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی اور مندر کے بجاری سے لے کر ہندو سنگٹن کے بڑے نیتہ ان کے نشانے پر تھے سوتروں کے مطابق ابھی تک کی پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ ان کی پلاننگ چاکوں سے گوت کر ہتیا کرنے کی تھی اس آتنگی سازش کی جانچ اب اترپردیش ایٹی ایس کرے گی تھوڑے در پہلے ہی یو پی ایٹی ایس نے پی ایف آئی کے دونوں آتنگیوں کو لکھنو میں انا ایک کوٹ میں پیش کیا ہے ایٹی ایس پوچھتاچ کے لیے ریمانڈ کی کوشش کر رہی ہے اترپردیش ایس ٹی ایف کے ایڈی جی امیتاب یش نے پی ایف آئی کے آتنگیوں کی سازش پر ایکسکلوزیو ڈیٹیل دیئے اندہی ٹی وی ریپورٹر ویشال پرتاب سنگھ نے امیتاب یش سے ایکسکلوزیو بات چیت کی ہے یو پی ایس ٹی ایف نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے پی ایف آئی کے دو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو دراصل دیش میں ایک بڑی ساجش کو رچ رہے تھے بڑے نیتاؤں کو مارنے کی پلاننگ تھی لکھنو کو اور ان شہروں کو دہلانے کی پلاننگ تھی ہمارے ساتھ ایڈی جی ایس ٹی ایف آمیتاب جیس جی موجود ہیں سر جو پلاننگ نگل کے سامنے آئی ہیں ڈیٹیلز کیا ہیں ان کیوں کی کیونکہ کیسے آپ لوگ ان تک پہنچے کیونکہ یہ جو ساجش رچ رہے تھے وہ اپنے آپ پر بہت بڑی تھی اپنے کئی پرشنے ایک ساتھ پوچھتی کچھ باتوں سے میں اگری نہیں کروں گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پلاننگ بڑے تھے اور یہ لگ بھگ ہر جلوں میں کرنے کا بھی پریاس کر رہے تھے تاکہ بھوٹ اس رپٹیوٹیز کر سکیں لہنو آنے کا سن کے موٹف کیا تھا اور چونکہ بسند پنچمی بھی کل تھی تو کیا بسند پنچمی کے دن یہ لوگ راج دہائیں لہنے سمیت کچھ آنے جگہوں پر ویسفورٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے تاکہ محول کو خراب کیا ہے سکیں جو ان کے ٹریول کی ہسٹری ملی ہے اور جو ریلوے کے ٹکٹس ملے ہیں ان کے پاس سے جس پہ انہوں نے ٹریول کیا ہے انہوں نے لگ بھگ لگ بھگ پورے کنٹری میں اکراؤس دے کنٹری ٹریول کیا ہے اور جو ان کے ان سے باتچیت میں ان سے انٹرگیشن میں جو باتیں پرکاس میں آئی ہیں اس سے یہ جانکاری ہوئی ہے کہ یہ سبھی جگہ سکوارڈز اورگنائز کر رہے ہیں اور دنگے بھڑکانے میں بھی ان کی ساجشیں کافی کافی اس بات کے پرمان ملے ہیں کئی استانوں پر جو دنگے ہوئے ان کو کرانے وائے لوگ ان کے لئے اس میں اکیوز لوگوں سے ان کے ڈریکٹ کونٹیکس بھی رہے ہیں تو جو بھی کام یہ کر رہے ہیں وہ اب دھیرے دھیرے ایسا پرتیت ہو رہا ہے اب ایسا دکھنے لگا ہے کہ وہ کافی ڈینجرس ہے اور آل ایجنسیز اکراؤس دے کنٹری ان کو ان سے کیارفول رہنا ہوگا بدرودین اور فیروز کا ٹارگٹ کیا تھا ان کے پاس سے کتنے کلو ایکسپلوزیو برامت ہوا اتبردیش پولیس کی چانچ میں ابھی تک کیا کیا ملا ہے ڈیٹیل بتا رہے ہیں ایڈی جی لائنڈ آرڈر پرشاند کمار تو کیا اور جانکاری ملی ہے تو آپ نے کل بتایا کہ ہندووادی سنگٹنوں کے نیتاؤں پر حملہ کر رہے تھے اور کس کس طرح کی جانکاری ملی ہے کتنے نیتا ان کے نشانے پر تھے کتنے سنگٹ ہیں ان کے نشانے پر تھے یہ کل سبھی میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ اس گروپ کا مکھ ادیش نئے عمر کے بچوں کو کی منٹل برینواش کر کے ان کو ہنسا کے لئے تیار کرنا تھا اور ان کے تارگٹ پر کچھ مہتپون لوگ تھے جو ویویچنا کے بسٹکوں سے ابھی بتانا اچت نہیں ہے اس کے جو ساکش ملے ہیں اور اس میں فردر ویویچنا چل رہی ہے لیکن ان کے منصوبے اچھے نہیں تھے اور اگر یہ اپنے منصوبوں میں قائم ہو جاتے تو بھاری پیمانے پر ہنسا ہو سکتی تھی سماج میں دلوستہ فیل سکتی تھی تو یہ سبھی چیزیں ہیں اور ان کے پاس سے ایسے سامان بھی ملا ہے جس سے کہ لارج سکیل پر ڈیمیج ہو سکتا تھا اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گروپس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ وہاں کتنا کراؤڈیڈ ہے تو ایک بہت بڑے موڈیول کا جو ہے کھلاسہ ہوا ہے اور ہم لوگ آگے اس کی جو ویویچنا ہے اب ایٹی ایس کے دورہ کی جائے گی اور ایٹی ایس کے ویویچک اپنا جو ان کا آگے کے ویویچنا کا اسکوپ ہے اس کی حساب سے آگے کی کاروائی کریں گے پی ایف آئی کے دونوں آتنکیوں کو ایس ٹی ایف نے کل لکھنو کے ککریل سے گرفتار کیا تھا انڈیا ٹی وی ریپورٹر روچی کمار اور اس جگہ پہنچی جہاں گرفتار ہی ہوئی تھی دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ لکھنو میں ککریل کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یو پی ایس ٹی ایف دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ایف آئی کے دو صدس بدرو دین اور فیروز کو گرفتار کیا ہے یہ پکنک سپورٹ ہے لکھنو کا اور اس کے چاروں طرف گھنے جنگل ہیں جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی سب جنگل یہ جنگل یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو ایس ٹی ایف کا یہ کہنا ہے کہ اسی ککریلت راہے پہ گرہی روٹ جانے والی سڑک پر پی ایف آئی کے دونوں صدسیوں کو اس نے گرفتار کیا ہے ایس ٹی ایف کا کہنا ہے کہ مقبر نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں گیارہ تاریخ کو ٹرین سے یوپی آنے والے ہیں اور بڑے دھماکوں کی ساجش رچ رہے ہیں گیارہ تاریخ کو ساری ٹرینز میں اس ٹی ایف نے تلاشی لی لیکن یہ دونوں اس ٹی ایف کے ہاتھ نہیں لگے پھر کل پھر سے مقبر نے اس ٹی ایف کو بتایا کہ ککریل کے ان جنگلوں میں بدردین اور فیروز آ رہے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا ہے اور ہندو سنگھٹنوں کے کچھ نیتاؤں پر یہ حملہ کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں تو ایس ٹی ایف ایسا دعویٰ کر رہی ہے کہ انہی جنگلوں میں وہ آئے اور یہاں سے فیروز اور بدردین کو گرفتار کیا ساتھ میں بھاری ماترہ میں ویسپوٹک بھی برامت کیے اور انہی ویسپوٹک سے یوپی کو دہلانے کی ساجش رچ رہے تھے اب آج پی ایف آئی کا استحاپنا دوس ہے تو ایسے میں پورے یوپی میں آج ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے کیامرامن راجیف رائے کے ساتھ اور سنگو بارڈر پر پولیس پر تلوار سے پھر حملہ کیوں ہوا اس کی ڈیٹیل ریپورٹ بریک کے بعد